کہ بچپن کے اس گریب بچے سے شرط لگائی ہے میں نے خواب کی خاطر اپنی نیند کو آگ لگائی ہے بہت محنت کری ہے بہت ٹوٹے ہیں تب جا کے رب نے یہ نیامتیں سجا ہیلو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ایک ریپر کومیڈین پویٹ اور بگ بو سیونٹین کے کنٹسٹنٹ منوور فاروقی کے بارے میں بات کریں گے منوور اپنی کومیڈی اور ریپ سے زیادہ کونٹروورسی سے جانے جاتے اور کونٹروورسی کی وجہ سے انہوں نے بہت بورا سمیں بھی دیکھا ہے اور اس سے بھی زیادہ بورا سمیں انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا اور انہوں نے اپنی لائف میں بد سے بدتر سمیں دیکھا اس کے بعد انہوں نے اپنی محنت سے ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے اس ویڈیو میں ہم منوور کی لائف کی وہ کہانی کے بارے میں بتائیں گے جو کافی دکھو اور سنگھر سے بھری ہوئی تھی ساتھی جانیں گے کچھ انٹرسٹنگ باتیں جو سائل آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھنا اور ساتھی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلیس کرتے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ابھی ایک لڑکی پاکستان میں نا پب جی کھیل رہی تھی ستیما حیدر اس کا انڈیا کے لڑکے کے ساتھ افیر ہوا وہ ایلیگلی انڈیا آگئی وہ دبائی گئی وہاں سے نیپال گئی اور وہاں سے نیپال سے ایلیگلی چار بچے اس کے چار بچے بھائی پب جی کا سکوڈ لے کے آئی خود منور کا جنب 28 جنوری 1992 کو گجرات کے جونگر سہر میں ہوا تھا منور کا پورا نام منور اقبال فاروقی ہے کے علاوہ یہ آرٹ ڈیریکٹر اور ڈیزائننگ میں بھی کام کر چکے ہیں دوستو فاروقی گجرات کے ایک مسلم پریوار سے ان کے پتا ایک ڈرائیور تھے منور نے اپنی سکول اور کولیز کی پڑھائی جونگر گجرات سے ہی کمپلیٹ کی تھی منور پروفیشن سے ایک سٹینڈ اپ کومیڈین اور ریپر ہے دوستو منور فاروقی کا گھر 2002 کے گجرات میں ہوئے سامپرٹائک تنگو کے دوران تباہ ہو گیا تھا اور جب وہ 16 سال کے تھے تب ان کی ماں نے گریبی اور کرچے سے پریسان ہو کر سوسائٹ کر لیا تھا اس کے بعد جونگر میں اپنے احسانت جیون جینے سے ان کے پتا نے 2007 میں ایک نئی شروعات کے لیے پوری فیملی کے ساتھ ممبئی آ گئے اور ممبئی آنے کے بعد 2008 میں منور کے پتا بیمار ہو گئے اس کے بعد منور کو 17 سال کی عمر میں ہی گھر کی ساری جمہداری سمالنی پڑ گی اور کچھ ٹائم بیچ جانے کے بعد منور اسٹینڈ اپ کومیڈین سے پرباویت ہو کر فاروقی نے اوپن مائک میں کام کرنا شروع کر دیا جان منور کو اس میں روچی پڑھنے لگی تو انہوں نے ایک ٹائم پاس نہیں بلکی اپنا پروفیسن ہی بنا لیا دوستہ بات کرتے ہیں منور فاروقی کی کیریئر کے بارے میں دوستہ انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات ایک بلتن کی دکان سے شروع کی تھی اور پھر انہوں نے ایک کرافیٹی ڈیجائن میں بھی کام کیا اور منور فاروقی ممبئی کے ایک فیمس اسٹینڈ اپ کومیڈین بھی ہے زیادہ تر موڈی سرکار کی آلوچنا بھی کرتے دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ منور نے اپنے یوٹیوب چینل پر کومیڈی ویڈیو دو جار بیس میں ڈالنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر جلد ہی لوگ پیدیا حاصل کر لی دوستو بھارت میں راجنیتی ٹائٹل نام سے منور نے چوبیس جنوری دو جار بیس کو اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس ویڈیو نے منور کو بہت زیادہ سفلتہ بھی دلائی دوستو منور نے بیس فروری دو جار بیس کو اپنا فہلا ٹکٹ سو ممبئی میں اوپن کیا اور اسی مہینے میں ان کے پیتا کی دیت ہو گی اور جب انہوں نے پورفیسنلی سٹینڈ اپ کومیڈی کرنا شروع کیا کچھ ہی سمیں بعد لوگ ڈاؤن لگ گیا اور اس کے بعد انہوں نے انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا اور اکٹوبر سال دو جار بیس میں وہ نیشنل ٹور بھی کرنے لگے تھے اور فروری سال دو جار بیس کو انہوں نے تچوکیتار سونگ ریلیز کیا جن میں انہوں نے کومیڈی میں بھی کچھ میوجک ایڈ کیا تھا اور اس سونگ میں انہوں نے بی جے بی گوربینڈ کے بارے میں بھی بات کی تھی اور مارچ دو جار بیس میں انہوں نے ان آر سی سونگ ریلیز کیا اور پھر اگس 2020 میں انہوں نے اپنا پہلا میوزک ویڈیو ریلیز کیا جس کا نام تھا جواب دوستو کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ منور فاروقی آکاس گپتہ سے بھی اچھے سٹینڈ اپ کومیڈین ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتا دوستو حالی میں انہوں نے پیپو سیونٹین میں پارٹسپیٹ لیا ہے آپ کو یہ کیسے کنٹسٹنٹ لگتے ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتانا دھنیوار دوستو